حاضرین تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے تیسرے بجٹ میں بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں پہلے دو سال میں آئیم ایف کے کہنے پر سخت معاشی فیصلے کیے گئے جس کے بعد اب تیسرے سال آئیم ایف کے ڈو مور کو نو مور کے مور کہہ دیا گیا ہے وفاق کے بعد آج پنجاب نے بھی آئندہ مالی سال کے لیے اپنا صوبائی بجٹ پیش کیا ہے اپوزیشن کے شدید اعتجاج اور شور شرابے میں پنجاب کے وزیر خزانہ حاشم جوانبخت نے پنجاب کا بجٹ پیش کیا بجٹ کا مجبوری حجم دو ہزار چھ سو ترپن ارب روپے تجویز کیا گیا ہے جو پشلے مالی سال سے اٹھارہ فیصد زیادہ ہے صوبائی محصولات کے لیے پنجاب حکومت نے چار سو پانچ ارب روپے کا حدف مقرر کیا ہے جو روہ مالی سال کے مقابلے میں اٹھائیس فیصد زیادہ ہے ترقیاتی بجٹ میں چھ سٹھ فیصد اضافے کے ساتھ پانچ سو ساٹھ ارب روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں تعلیم اور صحت کے شعبے میں ایک سو دس فیصد اضافے کے ساتھ دو سو پانچ ارب پچاس کروڑ روپے رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ پنجاب کی گیارہ کروڑ عبادی کو ہیلت انشورنس کی سہولت مہیا کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے پنجاب حکومت نے اپنے تیسرے بجٹ میں جو خوشائند اعلانات کیے ہیں کیا وہ پورے ہو سکیں گے کیا حکومت پنجاب نے جو محصولات کی وصولی کے اتنے بڑے اعداف مقرر کیے ہیں وہ عثمان مزدار کی سربراہی میں کیسے حاصل کیے جائیں گے ان تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے خود وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوابخت اس وقت ہمارے سے موجود ہیں حاشم صاحب بہت شکریہ حاشم صاحب ایک بڑا اپٹومسٹک بجٹ جو ہے وہ آپ کی جانب سے آج پنجاب اسیمبلی میں پیش کیا گیا ہے سب سے پہلے بتائی گا سب سے پرائم ٹارگٹ کیا ہے اس بجٹ کا اس بار جی شکریہ منصور صاحب سب سے پرائم ٹارگٹ یہ ہے کہ ہماری جو گروت ہے ہم نے اس کو سپورٹ کرنے کا صوبے کی جو ریکوارمنٹس ہیں جو صوبے کی رسپنسیبیلٹیز ہیں اس میں صحت تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ گروت ہے اگری کلچر سیکٹر پروڈکشن سیکٹر اور اور تعلیم اور ہیلک انہی پہ سارا فوکس ہے آپ نے اپٹومسٹک بجٹ کی بات کی میں آپ کو بتاؤں اپٹومسٹک ضرور ہے بکہ یہ ریلسٹک بھی ہے ریلسٹک اس لحاظ سے کہ ہم نے اس کے اندر کیش کور پروائیڈ کیا اگر میں اگر آپ کو نمبرز میں دیکھنا ہوتا تو اس کو میں چھے سو پچاسی تک بھی لے کے جا سکتا تھا اگر ہم سرپلاس نہ دکھا مگر تارگیٹ کی شارٹ فال کو بلٹ ان کرتے ہوئے پوسیبل آگے کے آؤٹکمز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پانچ سو ساٹھ کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام اس وقت لانچ کیا ہے اس وقت لانچ کیا ہے انشاءاللہ ہاں ایوٹلائزیشن اف آلموست نائنٹی پرسینٹ اگر ایک ایک سیکٹر کر کے بات کرنے ہیں اگر پہلے ہم ہیلتھ کی بات کریں چونکہ کوویڈ کا ایک ایشیو چل رہا ہے ہیلتھ کے لیے آپ نے کتنے پیسے مختص کی ہیں ہیلتھ ہمارا اس وقت میجر فوکس ہے ہیلتھ کے اندر اس طرح نائنٹی سکس بلین تو خالی اس کے ڈیولپمنٹ پروگرام کو ہم آگے لے کے دارے ہیں اس کے اندر میجر انیشیئیٹیف آپ پہلی باری ایک ملک پورے صوبے کے اندر یونیورسل ہیلتھ انچورنس کو لانچ کر رہے ہیں اس کے اندر ٹوٹل ایٹی بلین کرچ ہوگا دو ڈیویجنز کو ہم ابھی فائنلائز کر چکے ہیں جس میں ساہی وال اور ڈی جی خان ڈیویجن شامل ہیں باقیوں کو ہم دسمبر یعنی کہ اس مالی سال کے پہلے چھ مہینے کے اندر فولی آپوریشنل کر دیں گے تاکہ اس صوبے کا رہنے والا ہر آدمی یونیورسل ہیلتھ انچورنس کی اس کے پاس ایکسس ہوگی اس سے کیا ہوگا کہ آپ نہ صرف سرکاری ہسپتال باقی ان پائنل پرائیویٹ ہسپتال اس کے اندر جا کے بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں ہمارے یہاں ایک میجر میجر ڈینٹ پڑتا ہے لوگوں کی انکم کے اندر جب وہ ہسپتال کے بلز بغیرہ کے لیے جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی ایسی موزر بیماری ہو جائے ہارٹ کا ایشو ہو جائے ان سب کے لیے تقریباً دس لاکھ روپے کا یہ پریمیم ہے یہ پیکج ہے سی فیملی کے لیے اور مجھے پوری امید ہے ہیلتھ سیکٹر کو ریوائیو کرنے میں اس کو کوٹلی چینج کرنے میں یہ اپنا خردار ادا کرے گا اچھا یہ بتائی گا لازٹ ٹائم ہیلتھ کے لیے دو سو چوراسی عرب جو ہے وہ الوکیٹ کیے گئے تھے آپ نے پچھلے بجٹ میں الوکیٹ کیے تھے اس میں سے یوٹیلائزیشن کتنی ہوئی یوٹیلائزیشن ہماری اوورال تین سو تینٹیس عرب کا ہمارا دیولپمنٹ پروگرام تھا پچھلے سال کا جس میں پچیس عرب ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے لیے بھی لگے تھے اس کے اندر بھی ہماری دو تین ڈیلز میٹیریلائز ہوئیں اس کے علاوہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اس سال کے انتر جو ہمارا ریالائز ایکسپنڈیچر ہوگا تو ٹو ہنڈرڈن سیونٹی بلیوز کا ہوگا اچھا ایک جو اعتراض کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے وہ یہ ہے کہ جی الوکیشنز تو آپ لوگوں نے بہت کی ہیلت میں بھی کی ایڈوکیشن میں بھی کی لیکن اس کی فولی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ آپ کرنے میں ناکام رہے پھر ان سے ایک سوال کا جواب تو لے لیں کہ آپ نے جناب چھ سو پینتیس کا بجٹ دیا تھا اس کے اگنس تو چار سو گیارہ کی یوٹیلائزیشن کی ہماری آپ سے یوٹیلائزیشن بہت لیتر ہوگی آپ کے آخری سال سے بھی چار سو گیارہ ہم یہ جو اگلا مالی سال آ رہا ہے اسے اوبر گلوز کریں اچھا یہ جو دو سو چوراسی عرب کا لاسٹ ایم آپ کا ہیلتھ کا بجٹ تھا اس کے اندر جو رننگ ایکسپینڈیجز سے وہ تو صرف خود دھائی دھائی سو عرب کے تھے اس بار جو کچھ بھی آپ الوکیٹ کر رہے ہیں تین سو جو ہیلتھ کے لئے آپ کر رہے ہیں اس میں سے دوارہ بولیے دو سو تری سیونٹی بلین آچھا اور اس میں نئے پروجیکس کتنے آ رہے ہیں سر ہیلتھ کے اس میں بے شمار ہاسپٹلز کی دیکھیں دو چیزیں ایک تو ہاسپٹلز کے ہمارے لاہور کے اندر بھی میجر ہاسپٹلز کے اندر سپیشیالٹی ہاسپٹلز کے اندر چیزیں نامکمل ہیں دیس تیس 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 سال سے اگزسٹنگ انفرسٹرکچر کو بھی ٹھیک نہیں کیا گیا ایک تو اس پہ فوکس ہے لاہور کے میجر ہاسپٹلز گنگا رام ہو غلاب دیوی ہو ان سب کو ہم کر رہے ہیں پہلی باری انیس سو چوراسی کے بعد لاہور کے اندر ایک ہزار بیٹ پہ مشتمل جنرل ہاسپٹل بننے جا رہا ہے تو یہ ہے میجر انیشیئیٹیوز جو لاہور کیونکہ آپ کا فینٹر آف ہیلتھ یہی ہے یہی پہ لوگ آتے ہیں گرائیوٹیٹ کر کے تو یہاں کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں پانچ مدر ان چائل ہیلتھ کے ہم نے وفاق کے ساتھ شروع کی ہیں آرال اکروس پنجاب ان پہ بھی ہمارا فوکس ہے چار ان میں چار اس کے علاوہ ایسے ڈی ایچ پیوز ہیں جن کو ہم ٹیچن ہاسپٹلز کا درجہ دے کے ان کے ساتھ کلاسز بھی شروع کر آ رہے ہیں تو دیہ آب آلسو بھی موگڈ انٹو سپیشل آئیس ہیلتھ کے تو ہیلتھ کے اوپر ہمارا میکسیمم فوکس رہا ہے کہ ایک ہیلتھی ایکنومک آؤٹپٹ کے لیے بھی ہیلتھی ورکر کی بھی ضرورت ہے میں جو پوری امید ہے کہ جو پنجاب کی بنیادی ذمہ داری ہے صحت اور تعلیم اس کے لیے ایک بڑا ریولوشنری سٹیپ ہے جو ہم نے کیا حاشب صاحب اس وقت پورا ملک کی جو ہے وہ ایک کی پرکورمنٹ کی ہے ان ویکسینز کی آپ نے آنے والے بجٹ کے اندر جو ہے یہ ویکسینز کے لیے خاص طور پر کیا الوکیشنز رکھی ہیں جی دس عرب کا بلوک رکھا ہے ہم نے کووٹ کے لیے and this is predominantly catering for ویکسین تو ہم نے پنجاب میں اپنی ایک کروڑ گیارہ کروڑ عوام کے لیے جو ہمارے خاص طور پر ونریبل سیگمنٹس ہیں ان کو ہم اس الوکیشن کے طور ویکسینیشن پروائیڈ کریں گے in line with the federal government also وہ بھی کرویں ساتھ ساتھ ہم بھی جو missing areas ہوں گے اس میں دس عرب کے فنڈز مختلف آچھا last question on the health sector آپ نے فرمایا کہ جو health insurance cover ہے وہ ابھی آپ نے دو districts کے اندر جو ہے دو divisions کے اندر آپ شروع کرنے لگے ہیں overall پنجاب کی coverage جو ہے وہ کب تک کا target ہے جی میں نے پہلے بھی عرض کیا اگلے مالی سال کے پہلے چھے مہینے میں یعنی اس calendar year کے آخر پہ ہم یہ achieve کر جائیں گے ہم نے اپنا حدف رکھا گا دسمبر اکتیس دو آزار آچھا آپ ذرا education sector کے اوپر ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ obviously during the times of covid education sector جو ہے وہ کافی hit ہوا ہے اس کی وجہ سے education کے لئے کتنی allocation کی گئی ہے آپ کی طرف سے education کی چار سو چالیس سے اوپر کی allocation ہے اس کے اندر پہلے میں ذرا secondary education پہ بات کرنا چاہوں گا ہمارے تقریباً پچیس ہزار primary schools ہیں پنجاب کے اندر issue یہ آتا ہے خاص طور پہ بچوں کا بھی بچیوں کا بھی کہ primary کے بعد خاص طور پہ بچیوں کے لئے اگر وہ چھٹی کلاس وہاں پہ نہ آؤ تو parents out of school ہو جاتے ہیں بچے وہ گھر سے دور نہیں بھیجتے دو کلومیٹر کا radius ہے on average جس پہ لوگ بچیوں کو بھیجنا چاہتے ہیں اگر میں یہ پورے سکولوں کو upgrade کرنے کے لئے پیسے لگاتا کوشش کرتا تو اس میں کوئی تین چار سو عرب روپیہ خالی اس چیز میں لگتا ہم نے existing infrastructure کو استعمال کرتے ہوئے یہ اہد کیا ہے کہ اگلے تین سال کے اندر ہم پنجاب کے سارے deserving primary schools کو elementary پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس سال پچیس فیصد سکول جو ہمارے primary کے ہیں یعنی کہ آٹھ ہزار پانسو کے قریب یہ نمبر بنتا ہے ان کو ہم اس سال upgrade کرنے جا رہے ہیں primary سے elementary کے لئے پہلے تین سال کا بھی figure جو ہمارا ہے وہ پچھلی حکومت نے اپنے پان سالہ دور میں صرف بارہ سو سکول کو upgrade کیا تھا ہم پہلے تین سال کے اندر بارہ سو کا figure ڈاب چکے ہیں اور اس کے بعد جب ہم آٹھ ہزار پانسو کر لیں گے تو ایک یہ education کے اندر خاص طور پر primary اور secondary education کے اندر یہ بھی ایک revolutionary نئی scheme ہے جو include کی گئی ہے اچھا حاشم صاحب ایک اور جو خاص طور پر education sector کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی نئی universities جو ہیں وہ نہیں بنتی ہیں تو اس کے ابھی ذرا بتا دیجئے کہ اس سلسلے میں کیا targets ہیں آپ کے منصور صاحب ہم نے تقریبا 17 نئی universities اور سب campuses کا اپنے tenure میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بنانی ہے میں نے اپنے budget کے اندر بھی ان کی announcement کی ہے universities ہیں دوسرا ہم hub and spoke model کے تحت proper sub campuses کو lift کرتے ہوئے ایک major universities کے ساتھ بہت اچھی spokes کو identify کر رہے ہیں تاکہ sub campuses بھی ایسے ہوں جن میں سے آپ کو نوکری بھی مل سکے خالی produce کرنا نہیں ہوتا ہم نے quality education دے نئی ہے تو teachers training کا بھی program لے کے آرہے ہیں induction کا program لے کے آرہے ہیں پہلے ہم ctis کا لے کے آئے تھے associated colleges کے لیے اب ہم universities کا ایک higher education پہ key focus ہے ایک بڑی university کا میں آپ بتاتا چلوں ہمارے پاس ue t کے بعد پجاب کے اندر کوئی major technical university نہیں بنی federal government اور پنجاب حکومت کی collaboration سے پہلی باری سیال کوٹ میں سمریال کی جگہ پہ ہم 17 عرب روپے کی university کا اعلان ہم نے کر دی ہے اور انشاءاللہ اس سال اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کے کام کا حاشم صاحب ایک اور جو خاص طور پر transport کا سیکٹر ہے بکوز پشلی گرمٹ جو ہے اس نے orange line train اور metro bus service ملتان metro اس طرح کے کئی project سوڑکوں کے اوپر نظر آتے ہیں آپ نے اس قسم کے کسی بڑے project کا اعلان نہیں کیا سار یہ نظر والے آنے والے project سے ان سے کہیں ساتھ وہ بھی دکھا دیا کریں کہ جو سبسیڈی دینی پڑ رہی ہے خالی orange train کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اس نظر آنے والا منصوبہ ایک کھڑا کی ہے تو کوئی حکمت عملی کے ساتھ چلیں میرے خیال سے ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرتے اپنے سیٹیزن میں انویسٹ کرنا چاہیے اپنی عوام میں انویسٹ کرنا چاہیے کونکریٹ کا جنگل بنا کے چھوڑ دی ہے باقی لائنیں اس کے ساتھ بنا نہیں پائے نہ ان کے پاس پیسے تھے نہ وہ یہ کر سکتے تھے ایک لائن کے بنانے سے جس کوئی کنیکٹیوٹی اٹیش نہیں ہے آپ بنا کے چھوڑ دیں اور صوبے کو مکروز کر گئے 300 ارب روپے سے اس کو کسی نے ادا کرنا ان کو تو جواب دینا چاہیے آکے کہ یہ تیس ارب کی سبسیڈی کس موڈل کے تحت انہوں نے بنایا ہے یہ منصوبہ دوسرا میں جب آپ نے یہ بات کی تو ہمارا اس سال میں نے اپنے بجٹ میں بھی انانس کیا کہ دیکھیں لہور رہنے کے قابل مشکل ہوتا جا رہا ہے ہم اس سال ساڑھے تین ارب روپے کی لاغت سے دو سو الیکٹرک بسز لاہور میں انٹریڈیوز کرانے لگیں جس کے اندر سے ہم نے اس سال ساٹھ کروڑ روپے اس کے لئے مختص کیا ہے دوسری بات آپ کا اپنا تعلق بھی ساؤت پنجاب سے ہے اور ہمیشہ یہی کہا گیا ہے کہ پنجاب کا اس سلسلے میں کیا پلانی کی گئی ہے اس جو بجٹ کے اندر منصور صاحب ایک تو اس کو تقریباً چونتیس فیصد اس کی فنڈ الوکیشن کی گئی ہے ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے ہمیشہ سے دیکھیں یہ فائنانس کے نمبر یہ دکھائے کچھ دیئے کچھ لگائے کچھ اس کو ختم کر دیا اس کو میں نے دفن کر دیا اس بجٹ کے اندر الگ ای ڈی پی کی کتاب چھپی ہے اس باری الگ ای ڈی پی کی کتاب ہر وہاں کا رہنے والا ہر وہاں کا ممبر آف پارلیمنٹ اس کو دیکھے گا کہ ملا کیا سال کے انڈ میں کیا میرے پروجیکٹ تے گینسٹ ریالائز ہوا خرچ کتنا کیا گیا کتنا پیسہ میرا نکال کے کئی اور جانے کی کوشش کی گئی اس کو تو ہم نے ویسی دفن کر دیا کہ جنوبی پنجاب کا پیسہ ان تین ڈیویجن سے باہر لگ ہی نہیں سکتا ورس کے سیناریو میں اگر کوئی راجنپور کی سکیم فیل ہو گئی تو لئیہ میں لگے گا اس سے آگے نہیں جائے گا تو حاشم صاحب آپ لوگوں نے تو ساؤت پنجاب کے حوالے سے سیکریٹریٹ بھی اناؤنس کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب پوری طرح فنکشنل بیروکرسی جو ہے وہ پوری سسٹم سے الگ ہو جائے گی اور وہ صرف ساؤت پنجاب کے اوپر کانسٹریٹ کرے گی اس کے بارے میں آنے والے سال کے اندر کیا ٹاگٹس ہیں جی اس میں رولز آف بزنس کو کلیرلی ایک ایک رول کو دیکھا جا رہا ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ وہاں کی عوام جس میں وہاں کی ساتھ ساتھ وہاں کے سرکاری ملازمی دونوں کو کہیں لہور آنے کی ضرورت نہ پڑے all their objectives their requirements وہ وہیں پہ فلفل ہوں اور اس کے لئے جو rules of detailed rules of business جس پہ انشاءاللہ ہم اسی ماہ میں ہم ان کو نوٹیفائی کر دیں گے اس کے بعد وہاں کا سسٹم properly functional ہو جائے گا اور ایک آخری چیز تین محرومیاں تھی جناب وہاں کی ایک میں نے بات کی آپ کو funds کی دوسری تھی وہاں پہ رسائی کی کہ وہاں کی nurse کو بھی لاہور آنا پڑتا تھا اپنے transfer کے لئے اور تیسری چیز ہے وہاں پہ capacity utilization ہے بھی کم وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی نمائندگی بڑی کم ہے ہم نے لوگ under representation of that area کو بھی address کرنے کے لئے اس وقت legislative committee میں وہ گیا ہوا ہے ہم اس کے لئے جنوبی پنجاب کے لئے نوکریوں میں بھی ملازمتوں میں بھی کوٹا introduce کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ عاشم جواب آپ